موسیقی شہر حدراباد میں ہالیا نشیلی عدویات کے سلسلے میں جب پولیس کی چھاپا ماری شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں ان عدویات کے عادی کروڑوں لوگ رہتے بستے ہیں اتنے بڑے بیمانے پر اگر سماج اس برائی کی لطن مقتلہ ہے تو ایسے میں حکومت کو چاہیے تھا کہ فوری پہلے بہت سارے ریہابیلیٹیشن سنٹرز خائم کرتی اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو سمجھئے کہ وہ صحیح معنوں میں عوامی حکومت کہلائے جانے کے مستحق ہیں ابھی ایک خبر ہے کہ شہر کے عاصف نگر پولیس حدود میں سمجھ سپیکٹرہ پولیس شریف پرشو رام نے چیکنگ کے دوران چوبیس سالہ ملیش نامی ایک شخص کو دس کلو گرام میریونہ کے ساتھ گریفتار کر لیا ہے یہ شخص لنگر ہوس کا ساکن بتایا گیا اسے گریفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے بہرحال حکومت کچھ چاہیے کہ اس سلسلے میں سنجیدگی اختیار کریں اور سماس سے اگر اس بری لانت کو اگر ہٹا نہ ہو تو ریہیبیلیٹیشن سنٹرز خائم کریں اور ان جگہوں پر جو نشیلی عدویات کے عادی ہیں ان لوگوں کا علاج کروائے ساڑھے دین ٹائم پہ ہمارا ایسے پرشوڑا اور اس کے ساتھ یہاں کانشبز آفیسر مرین اومگر آفیسر جتن درہ دی وہ گانجا ٹرانسپورٹ ہوڑا ہوڑ کے انکرمیشن پہ پیلر نمبر 50 کے پاس جا کے چیکنگ کرنا وہ ٹائم پہ جو ہمارے پیچھے جو ہے اپنے چھتک پہ ایک گھنے بیگ میں گانجا لے کے جاتے پہ پھکڑ گیا وہ ٹائم پہ وہ گانجا دے کے تو اس میں گانجا آئے ترانت اندومیشن آتے ہی ہم لوگ وہاں جا کے وہ اکیوز اور وہ پراؤوٹی اور وہ چھتک پہ رہے ہیں اور کن پہ رہے ہیں پہ صورت کو گھنے پہ رہے ہیں کتے ایدمیت ہے سامین اومگر تو آپ اس کے اوپر کچھنے کیسس ہے اور یہ کتنا پروپرٹی ورث ہے ایک اپنی شنکرر نمبر پہ رہتا ہے اسے اکیوپرچے ہے وہ آکے دیتا یہ دسپوس کر لیا تھا کبھی اس کو زیادر پر دس کلو پندرہ کلو بھیس کلو ایسا زیادر پر دس کلو کو تیر سوزارے سا دے کے یہ چوکے چوکے پاکٹوں میں بنا کے نیڈی کسٹمرز کو دو سو اور تین سو میں پیش کتنے کیسے سا دے کے اوپر یہ تھرڈ کیسے اسے پہلے لیگارز میں ایک اور لار سنگی میں پیش ٹھیک ہے موسیقی